مزیراعظم شہبا شریف کا جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب مزیراعظم شہبا شریف نے جنرل اسمبلی اجلاس میں مسئلہ کشمیر بھی بعض موقف پیش گیا کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ہاتھ و انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں بھارت کے جارہانہ زائم سے خطے کی امن کو خطرات ہیں آگستان کسی بھی بھارتی جارہیت کا فیصلہ کن جواب دیکھا اور جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفت کا واک آؤٹ نیتن یاہو کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی اجلاس میں شور شرابا اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف دانے بازی پاکستان سمیت مختلی ممالک واک آؤٹ کر گئے وزیراعظم کی نیو یوک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں وزیراعظم شہباز شیف کی برطانوی وزیراعظم سے ملاقات پاکستان اور برطانیہ کے مابین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو دونوں رہنماؤں کے مابین پاک برطانیہ تعلقات کو مزید فیروخ دینے اور مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے فیروخ پر اتفاق پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گفتگو وزیراعظم شہباز شیف کے ایرانی صدر کے ساتھ بھی ملاقات ایران پاکستان باہمی حمایت اور شراکتداری کو مزید مضبوط بنانے کے عظم کا عیادہ وزیراعظم شہباز شیف نے ایراکی ہم منصب سے بھی ملاقات کی پاکستانی ظاہرین کے لیے انتظامات پر ایراکی حکومت کو سراہا باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بندل قوامی امور پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کا خاصہ میں اسرائیلی قتل عام ظلم و جبر اور لاکھوں انسانی زندگیوں کی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار وزیراعظم شہباز شیف کے نپال کے وزیراعظم سے ملاقات شہباز شیف کا کسیر الجہتی تعاون بالخصوص تجارتی اقتصادی اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحقم کرنے کی خواہش کا اظہار شہباز شیف کے نپال کے وزیراعظم کو پاکستان کے دورے کی دابت پاکستان امریکی سرمایہ کاری کے لیے پرکش جگہ ہے امریکی کمپنیز باہمی فائدے کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کر سکتی ہیں پاکستان کی معیشت کے تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کاروں کو راخب کرنا حکومت کی ترجیح ہے اس آئی ایف سی کا مقصد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ مسائل کے حیل اور منصوبوں پر عمل درامت کو تیز کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا امریکہ پاکستان بزنس کانسل کے وفد سے خطاب وزیراعظم سے پاکستانی امریکن بینکرز کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی وزیراعظم نے وفد کو معیشت کے استحکام اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا ایلیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا نظر سانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ایلیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل روکنے کی صدا بھی کر دی ایلیکشن کمیشن نظر سانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکمیں امتنا دیا جائے سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے الیکشن کمیشن کی درخواست سپریم کورٹ تشریح کی آرمی آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی مایات تین دن ہے الیکشن کمیشن آرٹیکل 63 نظرہ سانی کیس سپریم کورٹ 63 نظرہ سانی کیس کی سماعت پیر کو کرے گی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکھنی بینچ کرے گا جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس مظہر عالم نیا خیل بینچ میں شامل مقصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرانے کے لیے دائے درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو جواب جمع کرانے کا آخری موقع دے دیا عدالت نے سماعت چارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی جسٹس راہیل کامران شیخ نے شہری کی درخواست پر سامات کی لیٹنینٹ جنرل محمد علی سیکریٹری دفات آینات لیٹنینٹ جنرل محمد علی یکم اکتوبر کو عوضہ سنبھالیں گے لیٹنینٹ جنرل محمد علی کو اکتیس دسمبر دوہزار چھبیس تک سیکریٹری دفات آینات کر دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا مریم نواز مریم نواز سے مزفرگر میں ارکان اسمبری کی ملاقات عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش گئیں وزیر داخلہ موسی نقوی سے امریکہ کی بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اور لاؤ انفارسمنٹ افیرز کے وفت کی ملاقات موسی نقوی نے کہا پاکستان کے پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی استدادے کار بڑھانے میں آئین ایل غیر معمولی تعاون فراہم کر رہا ہے چاہتے ہیں ایف آئی اے کو ایف بی آئی کی طرز پر متحرک ادارہ بنایا جائے انصدادے منشیات کے زمن میں بھی ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم دو انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کو ایک عالمی مایار کی اکیڈمی بنایا جا سکے ملیر ایکسپریس وے پر پیش رفت کا جائزہ ملیر ایکسپریس وے پر تیزی سے کام جاری ہے ملیر ایکسپریس وے کا پہلا فیس کا کام چوراسی فیصد مکمل ہو گیا ہے اگلے مہینے ملیر ایکسپریس وے کو رنگی کاؤز وے تا قائد آباد کا افتتاح کروں گا وزیرالہ سندھ کی جام صادق پل پر کنیکٹیویٹی کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت لبنان میں جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ مسترد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ہر درمی برکرات فضائی حملے روکنے کے بجائے زمینی کا روائی کی تیاری نیتن یاہو کا کہنا ہے جنگ بندی نہیں ہوگی لبنان پر حملے جاری رہیں گے حضباللہ کو پوری قوة سے نشانہ بناتے رہیں گے بیروس سمیت مختلف علاقوں پر ویشتیانہ بمباری مزید 92 افراد شہید 150 سے زائد زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد 700 تک پہنچ گئی حضباللہ نے اسرائیل پر جوابی حملوں میں 150 سے زائد میں زائل داگ دیئے دنیا بھر میں آج سیاحت کا دن منائی جا رہا ہے قاقستان میں روا برہ سندرون ملک سیاحت میں 30 سے 40 حیصد اضافہ ہوا جبکہ بیرون ملک سے آنے والے سیاحت ملکی معیشت میں 1.6 ملین امریکی ڈالر کا حصہ ڈال رہے ہیں اوپن ویزا پالیسی کے تحت 126 ممالک سیاحتوں کو اور 48 گھنٹے میں مفت ویزا کی سہولت میت سے ہے چیمپینز ونڈے کپ مارکھوٹز اور لائنز کے درمیان دوسرا ایلیمنیٹر آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کے باعث تاکیب کا شکار گراؤنڈ کو خوشک کرنے کا کام جاری میلز کا ٹاؤس بھی نہ ہو سکا دوسرا ایلیمنیٹر جیتنے والی ٹیم کا اتبار کو فائنل میں مقابلہ پینثر جسے ہوگا موسیقی